امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے وائٹ آؤس کے باہر بڑا مظاہرہ دیکھنے میں آیا واشنگٹن کی انتظامیں نے شہر میں فوج تا یوناتی کا پیسلہ مسترد کر دیا ہے امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے کئی شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں وائٹہ اس کے باہر شہریوں کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلیکارڈز کے ذریعے نسل پرستی کے خاتمے کے طرف توجہ بھی مبزول کروائی مظاہرے میں صفیت فام افراد نے بھی شریک ہو کر یک جہتی کا اظہار کیا واشنگٹن کی انتظامیہ نے شہر میں فوج تاجیناتی کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے فوج تاجیناتی کا حکم امریکی سردر ٹرمپ نے دیا تھا نیو یورک کے علاقے بفلو میں ہنگامی ریسپونس ٹیم کے پچپن پولیس افسران نے دو ساتھیوں کی موطلی کے بعد احتجاجاً استیفہ دے دیا ہے ادھر کینیڈا میں بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اوٹاوہ میں ہونے والے مظاہرے میں گنیڈین وزیر آزم جسٹین ٹرودو نے ماسک لگا کر شرکت کی اور نسل پرستی کے خاتمے پر زور دیا موسیقی